جنرین اسلام علیکم بہت ساری خبریں اور بہت سی اہم خبریں اکھٹی ہو گئی ہیں اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں وی لاغ میں جو میری انڈسٹیننگ ہے اس کو ہنڈل کرنے کے لیے یا تو ہر خبر کے اوپر آپ تفصیلی وی لاغ کریں اور پوری بات سمجھانے کی پورے تجزیے اور تفسرے کے ساتھ حقائق کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں یا پھر اس بات کو انڈرسٹین کریں کہ وی لاغ میں یوٹیوب پہ لوگوں کا اٹنشن سپین اتنا زیادہ نہیں ہوتا لہٰذا آپ مختصر مختصر ہر خبر پر بات کریں لوگوں کی انٹیلیجنس پر اعتبار کریں وہ بات کا ذکر کر دیں اپنی طرف سے چند جملے کہہ دیں اور لوگ اپنی ذہانت سے اس کا نتیجہ خود ہی مرتب کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں دوسرے والا طریقہ زیادہ بہتر ہے لوگوں کی مجموعی ذہانت پر اعتبار کرنا چاہیے اسی لیے ہم پانچ خبریں کریں گے اور پانچ خبریں مختصر طریقے سے ان پر تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی خبر جناب وہ کل سے شور مچا ہوا ہے این اے ون ٹونٹی سیون کی دو ویڈیوز آ رہے ہیں اتاولہ تعالیٰ خبروں میں ہیں کراچی کا لاہور کا یہ ہلکہ ویسے بھی مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے اس لیے کہ یہ اتاولہ تعالیٰ کا اپنا ہلکہ نہیں ہے ان کا ہلکہ یا حفظ آباد بنتا تھا یا گجناوالا بنتا تھا ان کو وہ ہلکہ نہیں دیا ان کے مقابل میں بلاول بھٹو زرداری ہیں جو کہ تگڑے کینڈیٹ ہیں ایک پارٹی کے سربراہ ہیں ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلاول بھٹو کو اور سنا ہے کہ اچھا خاصا پیسہ بھی چل رہا ہے کل شام کو سب سے پہلے ایک ویڈیو اتاولہ تارڑ نے یہ بتایا اور وہ ویڈیو لے کے آئے کہ کچھ اقلیتی لوگوں کو جو ہے رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کچھ ان کے حوالے سے مقدس کتابوں کا بھی بتایا کہ یہ مقدس کتابوں پر حلف لیا جا رہا ہے اور پھر ان سے ووٹ خریدے جا رہے ہیں یہ بڑی اہم بات تھی اور بڑا سنگین الزام تھا ابھی یہ کچھ والی تھا کہ خرشیچہ جو بیوز پارٹی کے صدر ہیں ان کی طرف سے ایک ویڈیو کا اجرا ہوا ٹوٹر کے اوپر اس میں یہ ہے کہ اتاولہ تارڑ صاحب کا جو ایک آفیس ہے اس کے اندر دو صاحبان ہیں وہ نوٹوں کی گڑیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پانچ پانچ ہزار کے اور مقدس کتابوں کے اوپر اقلیتی جو لوگ ہیں ان سے حلف اٹھوارے ہیں اور ان سے ووٹ کے شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حلف لینا ہے اب یہ بحث یہاں ختم نہیں ہوئی یہ اتاولہ تارڑ نے اس کو مزید بڑھا دیا اور ٹوٹر پہ جا کر شاہ خرشید شاہ صاحب کو جواب دیا کہ اگر یہ ویڈیو ہمارے آفیس کی ہے یا ہم کسی ایسی حرکت کا مرتقب ہوئے ہیں تو خدا ہم پر عذاب نازل کرے اور اگر یہ آپ لوگوں نے سازش کی ہے اور یہ ایک فیک ویڈیو بنائی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے یا ہم پر الزام لگانے کے لیے تو خدا آپ پر عذاب نازل کرے پہلی بات تو یہ ہے خدا قرآن پاک اور قرآن کی قسمیں یہ بہت زیادہ ہماری سیاست میں ہونے لگا ہے اس کو ذرا کم کرنا چاہیے اور یہ قرآن پر قسمیں یہ وہ تو لوگوں کو لوگوں پر اعتبار ہونا چاہیے ہر بات پر اتنی مقدس قسمیں نہیں کھانی چاہیے اور اس طرح لوگوں کو عذاب خدا نے دینا ہے انسان کا اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن یہ بارل این اے وان ٹونٹی سیون کانٹروورشل بن رہا ہے اور بنے گا کیونکہ وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور جو وہاں پر سچویشن ہے وہ کلیر نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کی مجارٹی ہے یا تاولہ تارڑ کی پسندی قنون کے حلقوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ویک حلقہ ہے دوسرے موضوع پر جس پر آپ سے بات کرنی ہے وہ کراچی کی بارشیں ہیں کل سے کراچی کی بارشیں ہوئیں اور پورا کراچی سی ویو بن گیا اور گٹر جو تھے وہ ابل ابل کے آنا شروع ہو گئے اور تباہی مچ گئی کراچی میں تھوڑی سی بارش ہوئی ہے پنجاب میں اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں ہزار گناہ زیادہ بارش ہوئی ہے پنجاب میں تباہی نہیں ہوئی اس میں خیر کراچی کے سی لیول کا بھی ذکر ہے تو لوگوں نے وہ بلاول بھٹو کی گزشتہ گفتگو نکال کے لانا شروع کر دی کہ مناظرہ کرنا چاہیے مناظرہ کرنا چاہیے پنجاب کے سیاستانوں سے تو وہ بلاول بھٹو کی ساری کیمپین تو ابلتے ہوئے گٹروں میں نالوں میں اور کراچی کے پانی میں فسے ہوئے لوگوں کے درمیان دھس کر رہے گئی ہے اب وہ پنجاب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کیا کرنا ہے آپ ذرا پنجاب کے ساتھ موازنہ کر کے دیتے ہیں اصل میں ابھی یہ ٹویٹ بھی کروں گا کہ بنیادی طور پر یہ تو مناظرہ تو صرف اوریٹری کا مقابلہ ہوتا ہے اور موازنہ آپ ایک کمپیرزن کر لیں گے لیکن وہ حال نہیں ہوگا اصل چیز جو ہونی چاہیے وہ سارے علاقے جہاں پر لوگ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تو حکمران اتنے عرصے سے ہے لیکن وہاں لوگوں کی حالت نہیں بدلی تو وہاں پر محاصبہ ہونا چاہیے اور ان قوتوں کا محاصبہ ہونا چاہیے جو عوام سے ووٹ لیتے ہیں اور ان کے حق کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں تو وہ قوتیں ان کو جو بجٹ ملتے ہیں ان بجٹ کا کیا ہوتا ہے جو عوامی ویلفیر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھ جاتی ہے کہ جمہوریت یہاں پر صرف ایک نعرے کے طور پر خون کو عبال دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا مقصد عوام کی ویلفیر نہیں ہے تو بلاول بھٹو کا مناظرہ تو بلکل تباہوں پر بات ہو گیا ایک اور خبر اور وہ خبر پی ٹی آئے کی خبر ہے بیریسٹر گوھر ساتھ وہ انہوں نے ایک پریس کانفرس کی ہے اور انہوں نے پریس کانفرس کے درمیان بتایا کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو تو ہم نے انیشلی ہم نہیں کہا تھا کہ ان کو بنی گالا لے کے جائیں لیکن اب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بنی گالا میں نہ رہیں اور اب ہم اس کے لیے کوٹ میں جائیں گے جب بھی کوٹ کھلی بھی ہوگی تو وہاں پر جا کر ہم کریں گے یہ سرا کچھ اپیل چھپیل دائر کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ جس حال میں انہیں بنی گالا رکھا ہے وہ تو کوئی مناسب حال نہیں ہے اس لیے کہ ان کے کمرے سے ساری چیزیں جو آسائش کی بیگ وغیرہ نکال دیا گیا کمرے کے شیشے سیاہ کر دیے گئے تاکہ کسی کی نظر اندر نہ جا سکے اور انہیں بالکل بھن کر دیا گیا ہے اور کسی کچن تک بھی ان کی رسائل نہیں ہے یعنی وہ اپنے گھر میں ہے ان کے شوہر کا گھر انہی کا گھر ہوا وہ اپنے گھر میں ہے لیکن ان کی مومنٹ صرف ایک کمرے تک رسٹریکٹڈ ہے اور اس کمرے سے وہ باہر نہیں آسکتی تو یہ کافی تکلیف دے سچویشن ہے تو انہوں نے کہا اس سے تو بہت بہتر ہے کہ وہ ڈیالا جیل میں رہے کم از کم ہم پہ کوئی ڈیل شیل کا الزام تو نہیں آئے گا ایک تو ڈیل ہے اور اوپر سے ڈیل کا الزام بھی آ رہا ہے دوسرا ان کو بھی کوئی سہولت نہیں ملی بھی تو اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ ڈیالا میں آ کے رہیں اور اس حسنے میں وہ پیٹیشن وغیرہ دائر کریں گی جو نکاح وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں میں ذاتی طور پر اس کا پارٹ نہیں بننا چاہ رہا کیونکہ وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ گفتگو اب اس نحج پر پہنچ گئی ہے کہ اس میں جو جو بیانات دیے جا رہے ہیں اور جو جو دلائل دیے جا رہے ہیں میری بسات نہیں ہے کہ میں اس گفتگو کا حصہ بنوں لیکن اس میں نسوانی حقوق کیا تحفظ کا مسئلہ چھوڑ کے صرف ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اصل مسئلہ نسوانی حقوق کے تحفظ کا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک وزیر آزم نے قوم سے جھوٹ بولا یا کم جنوری کو عمران خان کا نکاح ہوا تھا عمران خان بتا دیتے اگر دنیا کا کوئی وزیر آزم بھی اپنی قوم سے یا وزیر آزم کا کینڈیٹ اپنی قوم سے اپنے شادی کے بارے میں جھوٹ بولتا اس کا اسی طرح مواخضہ ہوتا اسی طرح اس پہ میڈیا باگ کرتا وہ چاہے بل کلنٹن ہوتا حسینہ واجد ہوتی موڈی صاحب ہوتے لیکن دنیا کا وزیر آزم اگر کسی طرح اپنے شادی کے بارے میں جھوٹ بولتا باقی سارے باتیں اپنی جگہ لیکن جھوٹ بولا ہے تو پھر دور اس پائے کا لیڈر تو پھر اس کے اوپر بات ضرور ہوگی یہ نہیں ہو سکتا اس پہ ہے تو یہ جو بس میں اس سے زیادہ مزید اس پہ بات نہیں کر سکتا ایک اور بڑے دلچسپ واقعہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اتر مندلہ صاحب لندن گئے ایک کانفرنس ہو رہی تھی لندن سکول آف اکنومکس میں فیوچر آف پاکستان کے نام سے اور اس میں اتر مندلہ صاحب نے خطاب کرنا تھا اتر مندلہ صاحب جو ہیں ویسے تو بڑے اپرائیڈ قسم کے جاج ہیں لیکن وہ بات فیصلے انہوں نے گزشتہ دنوں میں ایسے دیئے جس سے تحریک انصاف والے ذرہ زیادہ خوش ہو گئے اور تحریک انصاف والے یاد رکھیے گا کہ جس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد اس کی آتمہ بھی رول رہے ہوتے ہیں یہ جسٹس وجیود دین کو اتنا بڑا آدمی کہتے تھے پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کی ماں بین کو گالیاں بھی دے رہے تھے یہ جو ہے اکبر ایس بابر کو لیڈر مانتے تھے پھر اس کو گالیاں دے رہے تھے یہ رحام خان کو مادر ملت کہتے تھے قوم کی ماں کہتے تھے پھر اس کے بعد اس کو گالیاں دے رہے تھے تھوڑے عرصے کے بعد یہ کسی اور کو دے رہے تھے تو عطر من اللہ بھی آہ تحریک انصاف کے بڑے پاپولر آدمی تھے حالانکہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ انصاف اور قانون پر آہ اور آئین کی رانمائی میں کیے جاتے ہیں لیکن گوشتہ کچھ دنوں سے چونکہ انہوں نے آزادی اظہار کے حوالے سے بڑا کلیر سٹانس رہا تو وہ اس پر آواز اٹھائی تو تحریک انصاف والے یہ سمجھے کہ یہ ہمارے جاچ ہیں جیسے وہ بندہ صاحب تھے حالانکہ عطر من اللہ بلکل اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہیں تو آہ وہ گئے اس اچھا وہاں پہ جو لندن میں ایک قوم ہے نا وہ جو آہ ایون فیلڈ کے باہر تھے وہ زومبیز قسم کے لوگ ہیں ان کے دماغ نکال لیے گئے ہیں اور وہ صرف آہ ٹک ٹاک سٹارز ہیں انہوں نے گھیل لیا اور عطر من اللہ کو اور جو ہے وہ حراس کرنے کی بھی کوش کی سیکیورٹی کے حصار میں انہیں نکالا گیا تو عطر من اللہ کو بھی ایک دفعہ سمجھا ہوگی کہ جن لوگوں میں وہ پپلر ہیں وہ لوگ ہیں کون سے وہ مخلوق کیا ہیں اور خاص طور پر لندن میں رہنے والی جو مخلوق ہے خدا نہ کرے آپ کو ان سے پالا پڑے تو آپ کو پتا چلے کہ ان کے دماغ کھول کے نکال لیے گئے ہیں یہ کھوپڑیاں ہیں صرف آہ چل رہی ہیں ایک اور آہ کے پی کے سے آہ ایمن والی خان نے اے این پی کے بڑی انٹرسٹنگ بات کیا ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور وہ بسیکلی ایمن والی اے پی جو ہے وہ سیکلر جماعتوں میں ہمیشہ آتی ہے ان کا مقابلہ مذہبی جماعتوں سے ہمیشہ ہوتا ہے کبھی وہ جماعت اسلامی کے خلاف الیکشن لڑے ہوتے ہیں کبھی وہ آہ لڑے ہوتے ہیں جے یو آئے ایف کے خلاف الیکشن اس دفعہ مولانا کے ساتھ کے پی کے میں ظاہر ہے امران خان ایک بڑی قوت ہے لیکن امران خان کا براہ راس نام نہیں لیا جا رہا تو امران خان جو ہے آہ ڈائریکٹلی نام تو نہیں لیا ان کا جائے گا لیکن بہرحل آہ اگر امران خان کو مائنس کر دیا جائے تو پھر جے یو آئے ایف اور اعمال ولی خان کی این پی کا آپس میں مقابلہ ہے اب مقابلہ کیسے ہوگا جی کہ اب ان کے اپنے اپنے پارٹی کے نظریات ہیں مولانا بہرحل ایک سیاسی جماعت ہیں لیکن وہ ایک مذہبی جماعت نہیں ہے اور اعمال ولی خان این پی مذہبی جماعتوں سے بچ کے چلتے ہیں تو انہوں نے اپنے ووٹروں کو ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا انہوں نے کہا ہے یار کہ دہشتگردی سے بچنا ہے اگر آپ اس کے پریکٹیکل آہ سٹیپس چاہتے ہیں دہشتگردی کے صدباب کے لیے اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اس سے نجات ملے اس کے لیے کوئی implementable strategy چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ووٹ دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دہشتگردی سے بچنے کے لیے صرف دعا کی جائے دم کیے جائے تعویز دیے جائیں تو پھر بے شک مولانا کو ووٹ دیے جائیں تو یہ انہوں نے ایک طرح سے مولانا پر تنز کیا اے این پی وہ جماعت ہے پتہ نہیں ان کے پاس کیا حل ہے لیکن اس پوری جماعت کی قیادت دہشتگردی کا شکار ہو چکی ہے بشیر بلور ان کا خاندان سب کچھ جو ہے نا دہشتگردی کا سہلاب بہا کر لے گیا ہے ابھی تک یہ اہم خبریں تھی مزید خبریں آئیں گی تو پھر مزید بھی لوگ کریں گے فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ